نوستکار اور بلکم ٹو کیوریسلی ایڈیوکیشن آج 23rd مارچ 2022 ہیں دوستو آج کا پہلا پرشنہ ہے جیو پلیٹفورمز جیو جو ہیں ان کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ایسٹیریا ایرو سپیس ایسٹیریا ایرو سپیس نے ایک کلاوڈ بیسڈ ڈرون اوپریشن پلیٹفورم کو لانچ کیا ہے اس کا نام کیا ہے دیکھیں یہ کلاوڈ بیسڈ ڈرون اوپریشن جو ہیں یہ اینڈ ڈو اینڈ ڈرون اوپریشن پلیٹفورم ہے اور کلاوڈ بیسڈ ڈرون کے ساتھ جڑی ہوئی جو چیزیں سیوائے ہیں تو اس میں یہ کمپنی جو ہیں یہ پلیٹفورم جو ہیں یہ کام کرنے والا ہے اور یہ سرویس پروائیڈ کرے گا ایک پرکار کا جو ڈیس کہتا ہے نا ڈی 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 اگل آپ کو اس وقت نہیں ہے؟ یہ سارا چیزیں ہیں سارا ڈیٹا جو ہیں وہ ساری چیزیں جو اس کمپنی کا نام ہے Skydeck یہ جو پرشن ہے جیو پلیٹفورم اس کی جو کمپنی ہے ایسٹیریا ایرو سپیس اس نے جو پلیٹفورم لانچ گیا اس کا نام ہے سکائی ڈیک کمپنی نہیں پلیٹفورم کا نام ہے سکائی ڈیک اور کمپنی کون سی ہے ایسٹیریا ایرو سپیس موویگ آنٹو نیکس آئیٹم حال ہی میں ایک آٹو میکر ایک آٹو موبیل کمپنی نے ایک کار بنانے والی کمپنی نے یہ کہا ہے ان کے سی ای او نے یہ کہا ہے کہ بھارت جو ہیں وہ فیوچر میں الیکٹرونک وہیکل کا اور خاص کر کے کون سے ایفوڈیبل الیکٹرونک وہیکل کے ہب کے طور پر وہ بھارت کو دیکھتے ہیں انڈیا کے نے بکم اے ہب ٹو ساوڈیبل ایویز کے ہمارے دیش اور اس کے زیادہ دوسرے دیشوں میں بھی ایویز جو ہیں وہ بھارت میں بن کے دوسرے دیشوں تک پہنچے گی تو کون سی کمپنی نے یہ کہا ہے آپ میں سے کچھ سٹوڈنس جو ہیں وہ سوزوکی کے طرف تھوڑے انکلائنڈ ہو گیا کیونکہ کل میں نے سوزوکی کے ساتھ جڑا ہوا ایک لیکچر جو ہیں ایک ویڈیو جو ہیں وہ اپلوڈ کیا تھا لانچ کیا تھا لیکن اس کا انسر سوزوکی نہیں ہے اس کا انسر سوزوکی نہیں ہے اس کا انسر سکوڈا سکوڈا جو ہیں چیک ریپبلک کی کمپنی ہے بیسیکلی اب تو یہ ویڈبلیو کا ہی پارٹ ہے فوکس ویگن جو ہیں اس کی کمپنی ہے سکوڈا اور سکوڈا کے سی ای او نے یہ کہا ہے کہ وہ سٹرونگلی یہ مانتے ہیں کہ پوری دنیا کی الیکٹرونک مارکٹ میں الیکٹرونک ویہیکل کی جو مارکٹ ہے اس میں انڈیا میں جو آپریشنز ہوں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کریں گے اور فوکس ویگن جو ہیں وہ میکسیکو اور ساؤس آفریقہ میں جو کارز وہاں پر ملتی ہیں ویڈیو کی کارز وہ انڈیا میں بن کر جاتی ہیں اور فیوچر میں الیکٹرونک ویہیکلز بھی ویڈیو یا پھر سکوڈا کی جو ایویز ہیں وہ بھارت میں بن کر میکسیکو اور ساؤس آفریقہ جائے گی اور اسی کے ساتھ سی او صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی نظر اب ساؤس آس ایسٹ ایزیا پر ہیں کہ کیسے وایا انڈیا انڈیا میں کار بنے اور پھر وہ ساؤس آس ایسیا میں بیچ پائے تو this is a very bright perspective and as you know کہ اوٹوموبیل انڈسٹری جو ہیں ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ اس انڈسٹری کے ساتھ جڑی ہوئی بہت ساری انڈسٹریز ہیں کوئی سپیر پارٹس بنا رہی ہیں تو ایویز میں بھی جو بھی پارٹس یوز ہوں گے ٹائر سے لے کر گلاس سے لے کر انفورٹینمنٹ سسٹم ایکسٹرہ تو یہ ساری چیزوں کی الگ الگ کمپنیز جو ہیں ان سبھی کا بزنس جو ہے وہ ایمپروف ہوگا ایسر 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 پر ہنلی اینڈ پارٹنرز لیٹسٹ ریپورٹ اس کمپنی نے ایک لیٹس ریپورٹ نکالا ہے اور اس ریپورٹ کے مطابعت کون سا ساتھ دیش ہے جس کے پاس سب سے زیادہ پرائیویٹلی ہیلڈ ویلتھ ہیں اور پرائیویٹلی ہیلڈ ویلتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ویقتی جو ہیں اس کے پاس جتنی ایسر 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 پروپرٹی کیش ایکویٹی بزنس انٹریسٹ یہ ساری چیز میں اس میں کور ہو جاتی ہے سکسٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ ٹریلین ڈالر کی ویلتھ ہے یہ پرائیویٹلی ہیلڈ ٹوٹل ویلتھ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر then you have china نمبر ٹو پر ہیں میں یہاں پر لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو exactly پتا چلے بھارت کا بھی نام اس لسٹ میں ہے یہ لیٹس پرائیز ڈیس یہ 23.3 افکورس ٹریلین ڈالرز ہے اس کے بعد آتا ہے جاپان جاپان جو ہے 20.1 ٹریلین ڈالر ہے اس لسٹ میں سکرین پر آپ کی سکرین پر جرمانی کا آپشن ہے لیکن نمبر فور پر ہیں ہمارا دیش بھارت انڈیا کے پاس 8.9 ٹریلین کی پرائیوٹلی ہیلڈ ویلتھ ہے ناو لیٹس موو آن تو نیوز ایٹم ساگی بیڑے اس سے پہلا you can get in touch with me وایا انسٹا فیس بک ٹوٹر join my تیلیگرام چینل فور پی دیف دو چیک آؤٹ مائی موٹیویشنل پوڈکاست کیوریوسلی فور ایور پلیز دنٹ فورگیت سبسکرائب شیئر لائک انسٹک یور آنسر اس ورہ ریویو انتے کمنٹ سیکشن الیکٹرونک ویہیکلز کی بات کریں تو بہت سارے الیکٹرونک ویہیکلز پروائیڈرز جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھنے کو ملے گا اور نکل لیتھیم اور دوسرے جو مٹریلز یوز ہوتے ہیں اس کی پرائیز کافی بڑھ چکی ہے اور ایک بہت ایمپورٹنٹ فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں رشیہ جو ہیں یہ دنیا کا ٹوئنٹی پرسنٹ جتنا نکل پروائیڈ کتا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ ون فیفت اور بیٹریز کے لیے اس کا کافی استعمال ہوتا ہے نکل کا رائٹ تو اس کے اوپر سے آپ کو پرشن بھی پوچھا جا سکتا ہے دو بار تین بار ریوائز کر لی جیگا یا اسی پوشن کو دو تین بار سن لی جیگا بیٹریز کی ویلیو جو ہے وہ 50% جتنی ہوتی ہے کے الیکٹرونک وہیکل میں اور اگر زیادہ پرائس بڑھے گی تو جو انٹرنل کمبرشن انجین والی کار ہیں پیٹرل لیزر والی کار کو بیچ کر یہ خرید نہ اس کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوگا اور دوسری چیز ڈیمانڈ میں بھی ایک ڈروپ دیکھنے کو بل سکتا ہے مارچ کو 300 ملین میٹرک ٹن کارگو جو ہیں وہ پورٹ نے ہینڈل کیا پچھلے 22 سالوں کا جو ریکوڈ ہیں یہ ریکوڈ توڑ دیا اور سو میلین ٹن کا جو ریکوڈ تھا وہ تین سال پہلے ایچیو کیا تھا اور تین سالوں کے اندار آپ دیکھئے تین سو ملین میٹرک ٹن کا آنکڑا جو ہے وہ آدھانی پورٹ سین سی زی یعنی کی سپیشل اگرومی زون نے ٹچ کلیا ہے ہی 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 پورٹ سن آپ اپی سی زی کرنگ انکریز کارگو وولیوم ستو 300 ای ٹی ہی ہمارے دیش میں بارہ پورٹ ہیں ہمارے دیش کا لارجس کمرشل پورٹ اگر کوئی ہے تو that is مندرہ اور مندرہ پورٹ جو ہی میں کھے پر جا رہا تھا کچھ میں تو میں نے دیکھا مندرہ پورٹ کو دور سے دیکھا کچھ دوست وہاں پر ہیں بلاتے ہیں لیکن وقت نہیں ملا لیکن دیفنیلی ون دی آئی تو وزی اور 2020 2021 میں جو 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 پورٹ ٹرمیلل ہیں تو اس کی capacity کو بھی سرپاس جو ہاں وہ اس نے مندرہ نے کر دیا تو at present مندرہ is number one in our country اس کے علاوہ جو 12 پورٹ سکرین پر آپ آرام سے دیکھ سکتے اگزامنیشن میں آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہمارے دیش میں آدانی کے کتنے پورٹ ہیں لیکن ہاں ایسا پوچھا جا سکتا ہے which is the biggest port right that is mudra of course largest in terms of volume ہمارے دیش کا جو مرچنڈائز export increase ہوا ہے اس کے ساتھ global trade میں ایک increase دیکھنے کو جو cargo handling ہے پورٹ میں 6 to 7 percent جتنا growth ہمیں دیکھنے کو ملا ہے urban jobless یہ data جو ہیں یہ سب سے important ہے آپ ایسا پوچھا جاتا ہے examination میں periodic labor force survey ریلیز کیا جاتا ہے RBI کے دوارہ نہیں یہ ہے national statistical office کے دوارہ remember this periodic PLFS جو ہیں NSO national statistical office جو ہیں وہ یہ report کیا کہتا ہے کہ urban area میں شہری علاقوں میں جو unemployment rate ہیں اس میں ہمیں ایک drop دیکھنے کو ملا ہے پندرہ سال اور اس سے زیادہ کی عمر والے لوگ جو job ڈھونتے ہیں لیکن ان کو job نہیں ملتی ہے جولائی اور سپٹیمبر جو area جو تو اس میں 9.8% یہ unemployment rate ہوا it was 12.6 یہ پہلے جو تین مہینے ہیں جولائی سے پہلے اپریل میں اور جون تو اس میں unemployment 12.6 تھا اس سے پہلے کا سال 2020 میں چلے جائے تو it was 13.2 لیکن یہ drop ہو کے 9.8 ہوا ہے تو this is a good sign urban females کی بات کریں تو اس میں بھی ایک rise تھا اپریل جون 2021 کا آنکڑا یہاں پر دیکھ ہے تو 14.3 لیکن یہ کم ہو کے 11.6 ہوا ہے کون سے سبتمبر کوارٹر میں جون جولائی اوگست سبتمبر میں 11.6 اور mail کی بات کریں تو یہ 12.2 سے drop ہو کے 9.3 ہوا ہے last topic of the day qualcomm نام کی ایک software company ہے USA کی company ہے اور اس company نے ایک بڑا announcement کیا ہے کہ 3904.55 کروڑ روپیز ہیدر آباد کے اپنے operations کو expand کرنے کے لیے انویسٹ کرنے والے ہیں اکٹوبر 2022 سے اس کی شروعات ہو جائے گی اور USA کے باہر ان کا یہ سیکنڈ لارجسٹ کیمپس ہے جس کو expand کیا جائے گا اور یہ پیسے جو ہیں وہ آنے والے پانچ سالوں کے دوران انویسٹ کیا جائیں گے اور اس سے 8700 سوفٹ ویر پروفیشنل کی جابز ہمارے دیش میں جنریٹ ہوگی تیلنگانہ کے جو انفومیشن ٹیکنولوجی انڈ دیگو میں اور تیلنگانہ سرکار اور کوالکوم نے اس بات پر اگریمنٹ کیا ہے کہ وہ اگری کلچر سمارٹ سٹیز دیجٹل ایڈوکیشن کنیکتد دیوائز ان سارے کشیتروں میں تیلنگانہ کی سرکار اور کوالکوم جو مل کر کام کریں گے اور تیلنگانہ سرکار دیس دسکشن دیر فرنس موسیقی 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 بائی موسیقی ڈیوو